موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر کل کے لیے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل تک جواب طلب کر لیا ہے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاگل حسن اورنگزیب نے آج سمات کی اس سے پہلے آج ہی سابق وزیر آزم نواز شریف کے وکلا نے حفاظتی زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جو ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس میں دائر کی گئی ہیں درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی زمانت منظور کی جائے کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں اس لیے عدالت تک پہنچنے کے لیے گرفتاری سے روکا جائے نواز شریف کو ایون فیلڈ اور الازیزیا ریفرنس میں سزا سنائی گئی تھی اور اسلام آباد کے اعتصاب عدالت میں زیر التوات توشہ خانہ کیس میں انہیں اشتہاری قرار دیا گیا تھا ان مقدمات میں طبی بنیادوں پر زمانت حاصل کر کے وہ علاج کے لیے برطانیہ چلے گئے تھے کئی حلقوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بظاہر عدالت کے کچھ سابقہ فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے جن میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا جانے والے مجرموں کو حفاظتی زمانت دے دی تھی ان میں شرجیلی نام میمن، ارباب عالمگیر اور آسمہ ارباب شامل ہیں اس سے پہلے حفاظتی زمانت صرف اسی صورت میں دی جا سکتی تھی جب مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے تاہم ان مذکورہ کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرنڈر کیے بغیر حفاظتی زمانت دینے کی مثال قائم کی تھی نواز شریف پر توشہ خانہ کیس نیب ترامیم کے تحت ٹل گیا تھا تاہم سپریم کورٹ کی طرف سے مذکورہ ترامیم کو ختم کرنے اور نیب کو کرپشن کیسز بحال کرنے کی ہدایت کے بعد یہ کیس دوبارہ کھل گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں عدالتوں نے نواز شریف کو دو مقدمات، ایونفیلڈ اپارٹمنٹس اور الازیزیا ریفرنس میں سزائیں سنائی تھی تاہم نواز شریف کو ایونفیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس میں بری کر دیا گیا تھا مرہوم جج ارشد ملک نے نواز شریف کو الازیزیا ریفرنس میں سزا سنائی تھی بعد ازہاں ارشد ملک نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پر جبر کے تحت اس کیس کا فیصلہ لکھا تھا نواز شریف کو اس کیس میں آٹھ ہفتوں کے لیے زمانت دی گئی تھی اور وہ علاج کے لیے برطانیہ چلے گیا تھے ایونفیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں نواز شریف کو مفرور بھی قرار دیا جا چکا ہے نواز شریف کی قانونی ٹیم کے مطابق نواز شریف کو درپیش قانونی پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے طویل قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوگی اسی طرح جب نواز شریف نومبر 2019 میں علاج کے لیے بیرونے مل گئے تو الازیزیا کیس میں ان کی سزا کے خلاف اپیل پر قریباً ساٹھ فیصد کارروائی پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی اسی معاملے پر گفتگو رہے گی کہ باہر سے آ کر اسلام آباد اور لہور میں استقبال تک کتنی آسانی رہے گی کہیں 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 گفتگو سیاستی مخالفین کرتے ہوئے اس تاثر کی بات کرتے ہیں جیسے سب کچھ تیہ ہے اور کیا معاملات آسان رہیں گے یا نہیں رہیں گے پینل سے سوال رکھیں گے کچھ اس طرح سے پوسٹ عمر عطا بندیال عدلیہ ججز کا کھل کر اپنی اپنی قانونیوں اور آئینی آرہ کا اظہار کیا نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف ملنا آسان ہوگا پینل میں ہمارے ساتھ ہیں افتخار احمد زیغم خان شہزاد چودی اور ابسار عالم زیغم صاحب آپ کی طرف آوں گی ابھی حالیہ ہم نے پریکٹس اور پروسیجر کیس کے اندر فیصلے دیکھے اختلافی نوٹس لکھے گئے جس طرح ججز کھل کر آرہ کا اظہار کر رہے ہیں ایک ہمیں جسے کہا جائے کہ وائبرنٹ ایکسپریسیو عدلیہ اپنا اپنا نوٹ اپنی اپنی رائے اپنا اپنا سوال موجود ہے میاں نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف ملنا آسان کام رہے گا کہیں نہ کہیں کوئی تاثر موجود ہے یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا وہ طرف حالات بدلے ہیں ایک تو ججز میں مسلم لیگ نواز کا جو خیال تھا کہ ایسے ججز موجود ہیں خاص طور پر سپریم کورٹ کے جو چیف یسٹس ہیں جو ان سے ایک طرح کا بغض رکھتے ہیں جو مسلم لیگ نواز کا خیال تھا وہ اب موجود نہیں ہیں اور مسلم لیگ اور نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے آنا آسان ہے لیکن اتنی اہم دوسری بات بھی ہے ان کیسز میں جو پراسیکیوشن ہے وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان ہے نا تو نیب نے اپنا کیس لانا ہے گورنمنٹ نے لانا ہے ادھر بھی مزاج بدل چکا ہے نواز شریف کو جو ریلیف چاہیے وہ دو مختلف لیولز پر چاہیے پہلا لیول جیسے آپ نے بتایا کہ ایک تو رہداری زمانت ہے کہ عدالت ان کو کہے کہ ٹھیک ہے آپ پیش ہونے تک باہر رہے ہیں کیونکہ اگر ان کو یہ زمانت نہیں ملتی تو حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ ان کو جیسے ہی وہ آتے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک سزا یافتہ مفرور کی ہے قانون کی نظر میں پھر کیا عدالت اپیل کے فیصلے تک ان کو زمانت دیتی ہے یہ بات ہے اب یہاں پہ بھی عدالت کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان کی حیثیت ایک سزا یافتہ مفرور کی ہے اور پہلے انہیں جن کنڈیشنز پر بھیجا گیا تھا ان کنڈیشنز کو وہ وائلیٹ کر چکے ہیں اب ان کے پاس ایک دوسرا راستہ بھی موجود ہے اس لیول پر وہ یہ ہے کہ حکومت 1978 کے پریزن رولز کے تحت قید خانہ جات کے قوانین کے تحت ان کی سزا کو سسپنڈ کر دے جیسے 2019 میں ہوا تو اب یہاں پہ پھر مرحلہ درپیش ہے کہ وہ پہلے ان کو جن شرائط پر بھیجا گیا تھا ان شرائط کو ڈیفائی کر چکے ہیں اور اس طرح کا پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ گورنٹ کچھ نہ کچھ کر دے اب یہ سب ہیں پہلا مرحلہ کیونکہ یہ اپیل سے پہلے کے ہیں اب دوسرا مرحلہ میں سمجھتا ہوں وہ آسان ہے پہلا مرحلہ ان کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہے دوسرا مرحلہ اپیل والا ان کے لیے آسان ہے کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں بہت جھول ہیں انہیں سیاسی بنیاد پر انتقامی بنیاد پر بنایا گیا اور اپیل میں میری رائے میں آلہ عدالتوں میں وہ نہیں ٹھہر سکیں گے اور پھر اگر پراسیکیوشن بھی سافٹ ہو جائے گی تو اور بھی کام آسان ہو جائے گا ہمارے سامنے مثال ہے ایون فیلڈ کی اپیل کی جو مریم نواز اور کیپٹل صدر نے کی تھی اور جب وہ میاں گل اورنگ زیب اور جسٹس آتھر من اللہ کے سامنے اپیل گئی تھی تو ان دونوں معزز ججز نے اس اپیل کو اڑا کر رکھ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو آپ کے پاس کیس ہی نہیں ہے آپ نے مفروضوں پر سزا دی ہے اور جو پراسیکیوشن تھی وہ اپنا کیس ثابت ہی نہیں کر سکی اور اس میں ہی مریم نواز کو اور کیپٹن صدر کو آپ کو پتا ہے ریلیف مل گیا تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا اس بات پر پھر ساکیب نصار صاحب بڑے سخت ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیس کے میرٹ میں کیوں گئے آپ کو صرف ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا اس پہ زمانت دینی چاہیے تھی میرٹ پر آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا جس کی وجہ سے دوسرے کیس پر پھر یہ راستہ بند ہو گیا اور ایک طرح سے ہدایت آگئی سپریم کورٹ سے کہ آپ زمانت کے کیسز میں میرٹ پر نہ جائیں تو دوسرے معاملے میں اپیل کے لیول پہ تو ان کے پاس بہت چانس ہے پہلے لیول پہ ان کے لیے زیادہ ہرڈلز ہیں لیکن پھر بھی ان کے لیے راستے کافی ہموار ہیں اب دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے راستے کافی ہموار ہیں لیکن دو لیولز میں اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس وقت کی آلہ ترین عدالت سے نچلی عدالت تک کس طریقے سے اس چیز کو دیکھا گیا جب وہ مریم نواز اور ان کے شہر نامدار کو جو سہولت ملی اس وقت اس کو کس طریقے سے اڈریس کی آلہ عدالت نے کہ میرٹ پر اسے کیوں جج کیا افتغار صاحب ایک ماضی کا حوالہ سامنے رکھا ہے زیغم صاحب نے 21 اکتوبر کو اسلامباد پہنچ رہا ہے پہلا معاملہ آسان رہے گا زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوسرا ٹھہر ہی نہیں پائے گا اپیل کی صورت میں آپ کے خیال میں بھی کہ معاملات میں ریلیف ہے میں وکیل توہونی اور قانون کو میں نے پڑھا نہیں تو آپ کا سوال ہے کہ پوشت عمر عطا بندیار عدلیہ ججز کا کھل کر اپنی اپنی قانونی وہ آئینی حراق اظہار میں اس کا جواب دینا پسند کروں گا اس کا جواب ہمیں جب فل کوٹ ریفرنس ہوا تو اس کا جواب ہمیں مل گیا کہ کیا فرق ہے عمرتہ بندیار عدلیہ اور ان کے ساتھیوں کی عدلیہ کا وہ فل کوٹ میں بلیو ہی نہیں کرتے تھے ان کا یقین ہی نہیں تھا اور جیسے ہی وہ گئے تو وہ چیز جو دیماند تھی پوری قوم کی کہ کچھ معاملات میں پوری کوٹ کو کانفیڈنس میں لیا جائے جو گروپ بنا لیے گئے ہیں اپنی مرضی کے ججز کے اس سے جان چھڑائی جائے تو جو آپ کا سوال لینا ہے کہ ججز کا کھل کر اپنی قانونی عراق اظہار تو اس کا تو آپ دیکھ چکی ہے اس میں بھی ایک فیصلے میں تین فیصلے ہیں جی بلکل اور یہاں پہ جہاں ان کو ایک مجوریڈری ڈیسین ہے وہیں پہ ایک ڈیسین ایسا بھی ہے جو اختلافی نور بھی ہے اور تیسرہ ایک اور بھی ہے تو میرا خیال ہے اب انہی باتوں کا اثر آئے گا آگے بلکل کیوں نہیں ملہب اگر آپ کی عدلیہ آزادی کا تصور لے کے آئی ہے تو قانون مثلاً ابھی میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اس سوکر کی پروسیکیوشن کو اس سوکر کے چیف جسٹس نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا تو میرٹ بے کیوں گئے ملہب اگر اس ملک میں عدلیہ کا رویہ یہ ہو تو اس کی اگر تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ایک مصبت چیز ہوگی چونکہ ہمارا نشانہ اب ایک صدای آفتہ اور مفرور شخص ہم نے بنا لیا ہے اس کو کسی میں صدا ہوئی کیا اس کا میرٹ درستہ صدا کرنے یہ بھی معاملہ کبھی نہ کبھی ٹیہ ہوئی جائے گا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا محض ہم اس لیے ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس لیے اس ڈیبیٹ کو ہم اس حد تک لے گئے ہیں کہ کیا نواز شریف کو عدالتوں سے ریلیف ملنا آسان ہوگا میں نواز شریف کی بات نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں پاکستان کے ہر شہری کو قانون اور آئین کے مطابق وہ ریلیف ملے جو اس کا حق بنتا ہے خواہ وہ نواز شریف ہو خواہ وہ کوئی بھی ہو میری یہی ڈیبیٹ تھی جس اکت وہ ججز بیٹھ کے فیستہ کر رہے تھے اور ایک آدمی کو سہولتیں دے رہے تھے اور گوڈ ٹو سی یو کہہ رہے تھے اس کو ایک ریسٹر آس میں رات کھرانے کو تیار تھے دس دوست دینے کو تیار تھے اچھے گاڑی بھیڑنے کو بھی تیار تھے تو مجھے اس پر اختلاف نہیں تھا میرا مطالبہ تھا کہ اگر میرا مقدمہ بھی ان کے پاس جائے تو مجھے بھی گوڈ ٹو سی یو کہا جائے مجھے بھی رات کو ریسٹر آس میں ٹھڑایا جائے مجھے بھی دس دوستوں کی اجازت ہو کہ میں انہوں سے گپ چپ مار سکتا ہوں اور مجھے بھی طلب کرنے کے لیے مرسیڈیز لائی ہے یہ میرا مطالبہ تھا مجھے اور کوئی نہیں تھا سو آج میں کہتا ہوں کہ کل عدالتیں ہیں پرسوں عدالتیں ہیں جو فیصلہ جس انداز جس دھنگ سے فیصلہ کریں نواز شریف کا تو اس بات کو اپنے پیشے نظر رکھیں کہ پھر ایسے ہی فیصلے یہی آئینی سہولتیں اور قانونی سہولتیں ان لوگوں کو بھی دینی ہوں گے جن کے مقدمات اس مقدمے سے مماثلت رکھتے ہیں درست ہوگی شہزاد صاحب آپ کی جانی باؤں گی ہم نے دیکھا حفاظتی زمانت کی درخواستیں دائر ہیں مگر چیئمن پی ٹی آئے کو اس سال مئے اور جولائے کے دوران ایک دن میں انیس انیس زمانتیں ملتی رہیں سولہ سولہ کیسز میں بھی زمانتیں ملتی رہیں اب دو طرح سے ڈیوائیڈ کیا جیسے زیغم صاحب نے ایک حصہ تو ابھی فوری ہے لاہور پہنچنے تک کی زمانت اس کو کومنٹ کیجئے گا کہ ریلیف یہاں تک کا آسانی سے مل جائے گا اور پھر آپ تو ہمارے پروگرام میں کئی بار مرزا کو یاد کر چکے کہ کتنی سہولت ہے تو آگے سہولت رہے گی کہ ایک پاؤں سیاسی میدان میں اور ایک عدالت میں ہوگا یا مکمل جھٹ کے سیاسی میدان میں رہے گا پھر مرزا آپ کا نہیں وہ میں اس کے ساتھ کوالیفیکیشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں دیکھئے آسان کاش کے بہت آسان ہوتا اتنا آسان بھی نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایک نیریٹیو کہہ لیجیے چلیہ آئے نیریٹیو کا ورڈ یوز کر لیتا ہوں کوئی نہ کوئی کہانی تو بنانی پڑے گی نا یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اور کہانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر already الجھاؤ بہت زیادہ آ چکے ہیں کچھ کا ذکر تو زیغم صاحب نے کر دیا رہداری زمانت کو اتنی بڑی چیز نہیں ہے ہاں جہاں آپ convicted ہوتے ہیں جس طریقے سے convicted اور غیر convicted کا یا صرف ایک پردے جرم آیت کی جائے اور جس میں convict کر دیا جائے وہ فرق ہوتا ہے اور وہ پاکستان کے عدادی نظام کو اس کو deal کرنا پڑے گا جہاں تک الازیزی اور ایونپیل کا تعلق ہے وہ appeal کے cases ہیں وہ basic trial کے cases نہیں ہیں اب جب آپ appeal میں جاتے ہیں تو اس وقت بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ merits کے اوپر discussion نہیں کرتے appeal کے اندر آپ process پہ کہتے ہیں کہ miscarriage of justice ہوا ہے جو process استعمال کیا گیا وہ مجھے پورا موقع نہیں دیا گیا بات کرنے کا یا ہمارا دفاع نہیں سنا گیا جو بھی آپ کی وجوہات ہوں تو وہ merit سے ہٹ کے اس کے اوپر جائے جاتا ہے appeal کے اندر اور اگر کوئی نیا چیز develop ہو جائے جو کہ آپ کی شاید merit کے ایک ویفیٹ کرتا ہو تو آپ وہاں پہ mention کر سکتے ہیں appeal کے اندر تو یہ appeal کا مرحلہ جب بھی جائیں گے اور جانا پڑے گا ان دونوں cases کے اندر میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت بڑی مشکل پیش آئے گی خاص طور پر جبکہ نیب اپنا case جسے کہتے ہیں کہ absolutely without any question وہ اپنا پیش اپنا بنا چکی ہو میرا نہیں خیال کہ نیب نے اس level کا کام کیا ہے جس پر ان کے اندر کام ہو سکتا ہے تیسری بات یہ بھی حال رکھیں کہ ہدیبیا کے case کے اندر جب معاملہ کافی عرصے کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا نیب کی طرف سے تو قاضی فائزی صاحب نے اس کو قوش کر دیا اس نے کہا اس case کو ختم سمجھا جائے یہ نہیں دوبارہ عریض کیا جائے گا تو وہ بھی ایک issue آ جاتا ہے کہ آپ convicted بھی ہیں آپ proclaim defender بھی ہیں آپ بھاگے بھی ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ واپس آ رہے ہیں تو پھر اس کو کس طریقے سے کس level کے اوپر جا کے اس کو deal کیا جائے گا تو ایک وہ چیز ہے جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے وہ ان کی تاہیات ناہلی والا مسئلہ ہے کیونکہ 184.3 کے اوپر جو اپیل کا حق نہیں دیا گیا اور یہ پھر فیصلہ کرنا کس نے فیصلہ کرنا ہے کہ election act جو ہے وہ superior ہے ان تمام قوانین سے جو کہ آئینی حدود کے اندر آتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں پہ سپریم کورٹ کو اس میں شامل ہونا پڑے گا لیکن جس سے آپ نے کہا کہ جس طرح کا سپریم کورٹ ہمارے پاس ہے اور جو ہم نے مظاہرہ دیکھا ان چار جو اپیلز یا پریزنٹیشن سی اس کے اندر پوری قوم نے دیکھا اس کے اندر تو ایک سنس آف کریڈیبلیٹی اور سنس آف کانفیڈنس آتا ہے بیلکل ایک چیز اور ہے عمر اطاب اندیال ایک واحد آدمی ہے جو ریٹائر ہوا ہے باقی سارا جو بینچ ہے وہی ہے ابھی تک کوئی نیا جج اس کے بعد نہیں آیا یہ جج مجھے یقین ہے اس وقت بھی ایسی ہی گفتگو کرتے ہوں گے اسی لیے اپنے وہ جو پوائنٹس تھے وہ اس کو ڈیسنٹ کے طور پہ وہ ضرور شامل کرتے تھے اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بینچ اپنی مرضی کا بنایا شاید جن کو وہ فیصلے برے لگے ان کو بینچ اپنی مرضی کا بنانے کے اندر اس کو اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور جن کو وہ فیصلے ٹھیک لگے وہ کہیں گے کہ ہاں بلکل مناسب تھا اور کس طریقے سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان اور فر ڈیٹ میڈر دو اور جسٹسز یا تین اور جسٹسز جو ہیں پاکستان کے وہ کوئی غلط فیصلہ کریں گے ان کو بھی اپنی کریڈی بلیٹی اور لیگیسی کا اتنا ہی خیال ہوتا ہے جتنا کہ کازی جسٹس کازی پایز جسٹا صاحب کو ہوگا تو اس لیے یہ چیزیں میں تو ایک اور چیز یاد رکھیں یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں پہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں عمر عطا بنجال صاحب کی جو فیملی کا بہت بات ہوئی ان کے تعلق دیکھے جائیں تھوڑے اور دیکھے جائیں تو لگتا ہے کہ وہ بھی ہر پارٹی کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں تو اب کہاں سے ہم مطلب ان کے ان مزورات کو نکال کے ہم آگے لے کے جائیں گے کہ اچھا یہ اچھا چیف جسٹس ہے یا اچھا چیف جسٹس نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ بہتری کی امید ہونی چاہیے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے حق میں جو اچھا ہوئی ہونا چاہیے اب سار صاحب ایک سابق وزیراعظم ہم وطن واپس آ رہے ہیں انتخابات کا بگل بجا ہوا ہے پوسٹ عمرتہ بندیال ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں کچھ معاملات آسان ہوں گے کچھ مشکل ہوں گے کیا ریلیف آرام سے ملے گا یا پھر میاں نواز شریف کو کبھی سیاسی میدان اور کبھی عدالتی کوٹ کے درمیان گھومنا زیادہ پڑے گا ایک پہ آپ کے پہلے جو بنیادی سوال تھا اس کا کوئی جواب دینا جاتا ہوں کہ عمرتہ بندیال اور فائز عصہ کورٹ میں فرق کیا ہے بہت فرق ہے اگر اس کو بلٹل کیا جائے گا تو حقائق مسخل کرنے والی بات ہوگی اور وہ حقیقت بھی نہیں ہوگی قاضی فائز عصہ صاحب کو کسی بھی یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں جو ججز رائے دیتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے بینچز بنا دی انہوں نے خلاف فیصلے دیا تو لوگوں نے ناپسند کیا یہ بات نہیں ہے قاضی فائز عصہ صاحب کو کسی بھی بینچ میں ہم کیس کے بینچ میں انہوں نے نہیں بٹھایا ان پر پابندی لگا دی انہوں نے کہ آپ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے کیسز میں آپ نہیں بیٹھیں گے اپنے اوپر پابندی لگائی کہ میری ساس گفتگو کرتی پکڑی گئی ہے ٹیلی فون کال پہ تو میں پابندی لگا لوں اپنے آپ پہ کہ یہ کمبخت مارشل لاؤ بھی نہیں لگاتے میں نہ بیٹھوں ان بینچز پر نہیں بیٹھے پیونی جج قاضی فائز عصہ صاحب کو ہونا چاہیے تھا سینئر موسٹ جج جو ہوتا ہے چیف جسٹس کے بعد اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں بہت سارے کام ان کو دیے جاتے ہیں اسائن کیے جاتے ہیں وہ حق ان کو نہیں دیا گیا تو بہت ساری باتیں ہیں اور ان کے جو فیصلے تھے ان کے بینچز کے ان کو اٹھا کے پھینک دیا باہر بڑا بینچ بنا کے کس قانون کے تحت کس آئین کے تحت تو بہت کچھ ہوتا رہا بہت بینٹ صافی ہوتی رہی ہمیں جو حقائق ہیں ان پہ پردانی ڈالنا چاہیے جیسے ہم وہ نظر آنا چاہیے زمین آسمان کا فرق ہے اس کوٹ پہ اور اس کوٹ میں اور اس کا اظہار سٹرک مارکٹ میں ہو چکا ہے ڈالر ریٹ نیچے آنے میں ہو چکا ہے اس ملک میں جو تھوڑی بہت چاہیے آرزی جو معاشی سٹیبلیٹی آئی ہے وہ کوٹ میں فرق پڑھنے سے آئی ہے اور کچھ نہیں ہوئے آپ پچھلے چھے مہینوں میں اس ملک میں فرق نہیں پڑھا سوائے چیف جسٹس کے بدلنے سے تو یہ فرق ہے ٹھیک اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے آپ نے کہا ہے سابق وزیراعظم تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سابق وزیراعظم کو ابھی کچھ دیر پہلے مفرور اور بگوڑا اور سزا یافتہ کہہ رہی تھی وہ بھی کہیں تو وہ ہے سر ان کے وکیل نے آج عدالت میں کہا ہے کہ وہ اشتہاری ہیں وکیل نے ان کی تعریفیں بھی لکھی ہیں آپ نے پوری پٹیشن پڑھی ہے وہ جتری تعریفیں لکھی وہ بھی بتاتی ہیں اس نے کہا یہ یہ بھی کیا ہے انہوں نے اور ان کے حال سازش ہوئی اس سازش میں چند جج اور چند جرنیال ویڈیا کے لئے سر میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تو ہے کہ اس وقت کہ جج نے بتایا کہ میں نے جبر پر فیصلہ دیا اب یہ تو عدالتوں نے تیہ کرنا ہے کس نے کیا کیا میرا مجھے دیکھیں آپ نے بول لیا نا مجھے بول لیا آپ ہر ایک پہ کرسکتی ہیں میں بھی کر سکتا ہوں لیکن ہم پہ جب کرسکتا ہوں اپنے پہ ہوتا ہے تو ہم فوراں انتہار نکال لیتے ہیں چلے جی آپ کریں میں کہنا چاہ رہا ہوں الفاظ کی حرمت ہوتی ہے ہم میں میرا میرا پوائنٹ او ویو ہے وہ رہے گا ہم نے اگر کسی کو بھگوڑا اور مفرور کہہ کے مخاطب کرنا ہے تو پھر آپ عمران خان کا نام جب بھی لیا کریں نام ہی نہیں آپ تو خیر لیتے تو اس کو کہا کرے کہ سزائی آفتہ عمران خان یہ مناسب نہیں لگتا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس طرح کے الفاظ منتخب وزرائے آزم کے بارے میں مسلسل کہنا مسلسل کہنا صرف رب دس سالٹ انٹو وونڈ اچھی بات نہیں ہے میڈیا کے ذریعے کیونکہ میڈیا نے کافی زہر آلیڈی بھر دیا ہے اتنا ہی کافی ہوئی نکل جائے تو مزید ہے پھر آگے سہولت ملی عمران خان کو آج آپ کہہ رہے ہیں زمانت ملی ہے نواز شریف کو سہولت ملے گی آج ہی کہا ہے آپ نے تو کہہ دیں زمانت کہہ دیں انصاف یہ لفظ لکھے نا کہ کورٹ انصاف دیں گی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نیریٹیو اپنا سیاسی جماعت سے جو بھی بنائیں ہمیں میڈیا کو بھی الفاظ کے چناؤں پر غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہم نے سیاست کو گالی بنا دیا اس ملک میں جمہوریت کو گالی بنا دیا میں سمجھتا ہوں میں اس اصول پہ اس ملک کو چلنا چاہیے کہ ننانوے گناہگار بھی چھوڑنے پڑے ایک بے گناہ کو بچانے کے لئے تو چھوڑ دینے چاہیے یہ انصاف کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے ترازو ہوا یہ کہتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ایک کو پکڑ لو چار سو پچپل لوگوں کے نام آئے ہیں پینامہ پیپرز میں اور اس کو عبرت کی مثال بنا دو اور کسی پر یہ نہ کریں پھر اس سے مزاگ اسی لئے ایک سو انتیسے نمبر پر ہماری عدلیہ اسی وجہ سے ہے اگر اس عدلیہ نے اپنی کریڈیبلیٹی ٹھیک کرنی ہے تو پھر انصاف آنکھیں بند کر کے انصاف کریں اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا ورکر ہے یا لیڈر ہے ٹھیک ہے تو اس کو انصاف کل نہیں آج ملنا چاہیے ملکل اور جلدی ملنا چاہیے جس بھی طریقے سے قانونی اور آئینی طریقے سے مجسر ہے وہ دینا چاہیے تاکہ جو غلط ہوا ہوا ہے وہ قابلیت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے وہ انڈر پریشن آتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج خدیجہ شاہ کو زمانت ملی ہے تو ٹھیک ہے ججز نے فیصلہ کیا میں اس کا اعترام کروں گا اور آج اسی وہاں پہ عدالت نے ایک مقدمے میں اپنا عباسی کو چھوڑا ہے میں مجھے اعترام کرنا ہوگا دو علیہ دو چیزیں ہیں ایک ایسی چیز ہے جس پہ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو زمانت نہیں ملے گی اس کو زمانت ملی ہے ٹھیک ہوگی اور آئی بلیو کہ جن پوائنٹس پہ اس کو اس کے ساتھ یوں کو ملی ہے صرف خدیجہ کو نہیں ملی پانچ چی اور ورکرز ان کو ہی ملی ہے چلیں ہماری گزارش یہ ہے انصاف ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے اور عدوں سے ہٹ کر انصاف ہوتا اکروس دا بورڈ معاشرے میں نظر آنچہ ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملہ اور اس پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رہیں سٹریٹ ٹاک میں ایک بار پھر خوش شامدید وفاقی حکومت نے ریٹائر ملازمین کو پینشن کی ادائیگی کے بل کا بڑھتا ہوا بوجھ کم کرنے کے لیے پینشن سکیم دو ہزار تیس میں اہم ترامیم کا فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق ریٹائر ملازمین کی وفات کے بعد فیملی پینشن کی مدت دس سال تک مقرر کرنے کی تجویز ہے تاہم وفات پانے والے ریٹائر ملازم کا کوئی بچہ معذور ہونے کی صورت میں غیر مہینہ مدت کے لیے اسے فیملی پینشن ملے گی ترمیم میں شہدہ کی فیملی کو پینشن کی مدت بیس سال تک کرنے کی تجویز دی گئی ہے وزارت خزانہ نے سمری منظوری کے لیے وزیر آزم کو بھیجوا دی ہے سمری میں کہا گیا ہے کہ پینشن کا بل ناقابلے برداشت ہو چکا ہے یہ وہی بیان ہے جو سابق وزیر خزانہ اس ساکڈار اسی سال جون میں قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے دے چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس غریب ملک کا پینشن کا بوجھ آٹھ سو عرب تک پہنچ چکا ہے اور مستقبل میں یہ بوجھ ناقابلے برداشت ہو جائے گا اسی تقریر میں انہوں نے سرکاری ملازمین پر ایک سے زائد پینشن رکھنے پر کسی ایک کا انتخاب کرنے کی شرط آئید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان طرح میم کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا دوسری جانب آئی ایم ایف کی جانب سے قرض دیانے سے پہلے جو سخت شرائط آئید کی گئی تھی ان میں پینشن اصلاحات کا ذکر بھی کیا گیا تھا جو گزشتہ بارہ سال میں پانچ سو فیصد تک بڑی ہے اب پاکستان اور آئی ایم ایف نے اکتوبر کے آخری ہفتے میں مذاکرات کرنے ہیں اور پاکستان مذاکرات سے پہلے اس کڑی شرط پر عمل کرنا چاہتا ہے لیکن اس خبر کے آنے کے بعد سہی پنجاب بھر میں اساتذہ لیو انکیشمنٹ پالیسی کے خلاف سڑکوں پر ہیں کلاسز موتل ہیں اور کام چھوڑ ہر تال جاری ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک پینشن سے مطالع قوانین پر نظر سانی نہیں کی جاتی وہ اتجاز جاری رکھیں گے بیرون اقوامی سطح پر دیکھیں تو فرانس میں اسی سال متنازے پینشن بل منظور کیا گیا ہے جس کے مطابق ریٹائرمنٹ کے عمر میں دو سال کا اضافہ کیا گیا ہے جس پر اتجاز اور جھڑپیں کئی روز جاری رہی مگر حکومت نے بل منظور کرنا تھا سو کر لیا امریکہ اور بھارت سمیت قریباً پچی سے زائد ایسے ممالک ہیں جہاں پینشن فنڈز قائم ہیں یا ان فنڈز پر کام ہو رہا ہے پینشن فنڈز کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری ملازمین اپنی تنخواہ سے کچھ رقم رکھواتے ہیں اور کچھ رقم انہیں ریٹائرمنٹ پر حکومت فراہم کرتی ہے ہمارے ملک میں جہاں سیاست سمیت معیشت بھی عدم استحقام کا شکار ہے ملک کو دیوالیا ہونے سے متعلق خبریں تب بند ہوئیں جب ہمیں دوسرے ممالک نے قرض دیا آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو ہمیں ملک کو چلتا رکھنے کے لیے بھی دوسرے ممالک خاص کر آئیم ایف سے قرض درکار ہوتا ہے وہاں ہر سال بڑھتا پینشن کا بوجھ حکومت کیوں کر برداشت کر سکتی ہے کیا حکومت اس معاملے سے نمچ پائے گی اسی پر گفتگو رہے گی پینل کے لیے سوال پینشن کا بڑھتا بوجھ گھٹاؤ اصلاحات متعارف کراؤ آئیم ایف کی کڑی شرط پاکستان میں اصلاحات تجویز کیا پاکستان عمل درامت کروا پائے گا زیغم صاحب آپ کی جانے باؤں گی تھوڑا اس پر بھی کہ ہم میں باہر سے کوئی کنڈیشنیلٹی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ گھر کو ٹھیک کریں کیا یہ وائبل ہے نہیں ہے کس طریقے سے ایڈمنسٹر کیا جائے ہمیں اپنی ضرورت یا اپنی اکاؤنٹیبیلٹی کا احساس نہیں ہوتا کتنا ممکن ہو پائے گا یا صرف اس پریشر کو بیر کرنے کے لیے اتنا ہی ہم ہلیں گے جتنا کہا جائے گا کہ بس ہلو تو پیسے مل جائیں گے آپ نے کتنی زبردست بات کی کہ پاکستان میں جو ریفارم کا راستہ ہے وہ ہم خود نہیں نکالتے اپنے آپ کو خود نہیں بدلتے اپنا فائدہ نہیں دیکھتے جب ہماری گردن پر کوئی بین الاقوامی ادارہ پاؤں رکھتا ہے تو پھر ہم توان کرن کوئی تھوڑا سا راستہ لیتے ہیں ریفارم کا اور پھر آگے اس ریفارم کا راستہ خود بند کر دیتے ہیں ابھی یہ جو پینچن ریفارم ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کی ایک وجہ ہے پاکستان کے ایک بہت نامی گرامی سوشیالوجسٹ گزرے ہیں ان کا نام ہے حمزہ علوی انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی جو دنیا بھر کے سوشیالوجسٹ میں بڑی پاپولر ہے وہ ہے سیلیریٹ تنخواہ دار وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اصل حکمران ہے وہ تنخواہ دار اشرافیہ ہے یہاں سرکاری ملازم ملک کی ملازمت نہیں کرتے یہاں ملک سرکاری ملازم کی ملازمت کرتا ہے ذرا پینچن کا معاملہ دیکھئے بندہ مر گیا بیوہ کو تاہیات پینچن جوان جوان لڑکیاں بابوں سے شادیاں کر لیتی ہیں کہ بابا جائے گا باقی زندگی ہمیں ساری زندگی پینچن ملے گی مزاک نہیں کر رہا ہے ایسے بہت سے کیسز ہیں بیوہ چلی گئی اس کی بیوہ بیٹی کو بھی پھر پینچن ملے گی بھئی یہ آپ نے ملازمت کی ہے یا آپ کیا کر کے گئے ہیں باقی دنیا بھی تو ملازمت کر رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ملازمت کر رہی ہے دوسرے بھی ملک ہیں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بارہ سال میں آپ نے بتایا پانچ سو فیصد اضافہ ہو گیا اور اضافہ جاری ہے دوہزار بیس دوہزار اکیس میں چار سو اسی عرب روپیہ تھی پینچن وفاقی اب سات سو اکسٹھ ہو گئی ہے تنخاؤں سے بھی پینچن بڑھ رہی ہے اور پاکستان کے لیے بوجھ اٹھانا ناممکن ہو گیا ہے درست کچھ جو موجودہ پینچنرز ہیں ان کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی ریفارم تجویز کی گئی ہے جو ابھی ریٹائر ہوں گے جس میں آپ نے بتایا فیملی کے پینچن ہے کہ بندہ چلا گیا تو اس کی بیوہ کو دس سال تک دے دیں تو آپ کیسے ساری زندگی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے ملٹی پینچنز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دو دو آپ پینچنز کیسے لے سکتے ہیں آپ ایک پینچن لیں مہربانی کریں سیلیکٹ کر لیں اور سب سے جو اہم بات ہے یہ آنے والے نئے بھرتی ہونے والے لوگوں کے لیے ہوگی جس کو کہا جاتا ہے کنٹری بیوٹری پینچن کہ آدھے پیسے آپ جمع کرائیں آدھا جو آپ کو جس نے ملازمت دی ہے جو آپ کا ایمپلائر ہے جو حکومت پاکستان ہے وہ جمع کرائے گی یہ رقم آپ کی انویسٹ کر دی جائے گی اور جب آپ ریٹائر ہوں گے تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اکٹھا لینا ہے یا آپ نے ہر مہینے اس میں سے پیسے لینے ہے یہ وہ طریقہ ہے جو دنیا بھر میں ہے اور اس طرف جانا چاہیے کہ ریفارمز میرا خال ہے بہت ضروری ہے بہت پہلے آ جانی چاہیے ہم سیکھنے میں پیچھے ہیں اب سار صاحب پینشن اصلاحات کی بات ہو رہی ہے دباؤ پر ہم سب کچھ کرتے ہیں ضرورت نہیں سمجھ پاتے ہیں کیا اگر سوچ رہی ہے حکومت تو کر پائے گی اب کی بار بلکل ٹھیک بات آپ نے کیا میں اسے متفق ہوں کہ ہمیں لٹر کھانے کی عادت ہے دنیا سے اور تب جا کے وہ بھی مجبوری میں ہم کرتے ہیں بلکل جائے گا مخان صاحب نے جو بات کر دی انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ایک چیز جس میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پینشن کا جو معاملہ ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا ایک یہ کہ اس کا نقصان کم سے کم ہو جو غریب طبقہ ہے جو ملازم ریاست کے جس کی بات کی ہے ضرورت صاحب نے ریاست کے جو گریٹ سترہ سے نیچے والے ملازم ہیں وہ واقعی ریاست کے ملازم ہیں لیکن گریٹ سترہ سے اوپر کے جو ملازم ہیں ریاست ان کی ملازم ہیں تو اس لیے پینشن کے ہی ریفارمز کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ نیچلا طبقہ جو ہے وہ مزید پس نہ جائے اور آپ نے مراہد لینی ہے تو اوپر والوں سے لیں دوسری بات جو بڑی اہم ہے اور ہم ہمیں اس پہ اس کے ساتھ ہی اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا ورنہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا آٹھ سو ارب روپیہ نہیں ہے پینشن آٹھ سو ارب روپیہ سے وفاق کی حکومت کی پینشن ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد وفاق کے بہت سارے مالی وسائل جو ہیں وہ صوبوں کو جا رہے ہیں اب چار صوبے ملا کے ازاز جمعہ کشمیر گلد بلتستان اور کورپریشنز بھی ملا لیں تو یہ جو سب کی پینشن ملا کی دو ہزار ارب کے قریب پہنچ رہی ہے تو ہوگا کیا آپ نے آٹھ سو ارب میں سے چلے دو سو ارب روپیہ تین سو ارب روپیہ بچا لیا صوبائی حکومتوں پہ کوئی چیک نہیں ہے جو کہ کل پرسم آبادی کے معاملے پہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ صوبائی حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ آبادی ہماری زیادہ ہو تاکہ ہم وفاقی خزانے سے زیادہ پیسے لیں تو صوبائی حکومتوں کو اور اے جے کے جی بی چلے وہ چھوٹے ہیں لیکن سندھ ہے پنجاب ہے کے پی ہے بلتستان ہے وہ پینشنز کے معاملات کو وہ کیا اس حد تک لے جانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وفاق دو تین سو بچائے لے اٹھارویں ترمیم کے تحت وہ بچہ ہوا بھی ان کو دے دیں مزید کیونکہ اگلے سال ان کی پینشنیں اور بڑھ جانی ہیں اس سے اگلے سال اور بڑھ جانی ہیں تو یہ ریفارمز اگر شروع کرنی ہیں تو اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف ہمیں آگے صوبائی سطح پر ڈیکریٹ کرنا شروع کرتے ہمیں خود اپنے گھر میں یہ مسئلہ ابھی سے اکٹھا ہی حال کرنا چاہیے تب جا کے پیسے بچے کیونکہ اگر صوبوں کے پیسے بچے ہیں پینشنز کے تو صوبے وہ پیسہ عوام کی فلاح کے کاموں پر شاید لگا سکے اور سڑکیں بنا دیں کوئی ہاسپٹل بنا دیں کوئی سکولز بنا دیں لیکن اگر ان کو چیک نہ کیا گیا جتنی بلیڈنگ یہاں ہو رہی ہے اس سے زیادہ وہاں ہو رہی ہے سبائی سطح پر تو وہ بھی بیچ میں شامل کرنا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی یہ ریفارمز کتنی اہم ہے خود گھر درست کرنا کتنا ضروری ہے اس بریک کے بعد پروگرام کے آخر حصہ میں اکبر پھر خوش آمدید کہیں گے پینشن کا تصور سرکار اور ریاست کی خدمت کرنے والوں کو تاہیات تحفظ کا تصور ہے شہزاد صاحب بہت سے آپشنز کی اس کے اوپر بات بھی کی جاری ہے جو صاحب جاداد افراد ہوں ریٹائر افراد کو ان کو پینشن کے نظام سے خارج کر دینا چاہیے پھر ایک سے زائد نوکریاں ایک سے زائد پینشن اس پورے نظام کو ہی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں خود سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ ضرورت ہے اور پاکستان کی کر پائے گا عائشہ ایک تو جس طرح سے کل ہم نے آبادی بھی بات کی تھی میرا خیال ہے آپ نے ایک بہت اہم نکتے پہ آج پھر اس کو اٹھایا ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم عوام کے اندر بھی اور بہت حصیت جو گورنمنٹس ہیں جو آج کل کی آنے والی وہ اس کے اوپر خاص اگر ہم ان کا فوکس لاسکتے ہیں میں اس کو پینشن بوم بکا کرتا ہوں اور بڑے اچھے اچھے لکھنے والے جنہوں نے بہت تحقیق کی اس کے اوپر ڈاکٹر شرط حسین صاحب تین چار کتابیں لکھ چکے اتنا ان کی تحقیق ہے اور اتنا اس میں تجربہ آیا اور پھر ہمارے اپنے افتخار احمد صاحب کے برادر خرد جو ہیں آگا اقرار حارون ان کا ایک بڑا اچھا آرٹیکل پاکستان ٹوڈے کے اندر آپ پڑھئے ضرور اسی سبجیکٹ پہ ہے کچھ اس خاکسار نے بھی اس پہ کام کیا اور اپنے آرٹیکلز میں بار بار ان کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ پاپولیشن کے ساتھ پینشن بومب کو روکنے کی ضرورت ہے گو کہ یہ اب اس جگہ پہ نہیں پہنچا لیکن تقریباً پہنچ رہا ہے جہاں پر کہ ہم اپنے اوپر جو کرز اور باقی جو چیزیں جس کا بوجھ محسوس کر رہے ہوں پینشن پنٹ کا آپ نے ذکر کر دیا اچھا ایک چیز اس سے پہلے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بتیس لاکھ بتیس لاکھ ایمپلائیز ہیں پاکستان کی گورنمنٹ بتیس لاکھ اور یہ چوبیس فیصد آف یور جی ڈی پی جو جی ڈی پی مکمل آپ کی ایکانومی ہے جو کہ پروڈکشن ہوتی ہے پورے سال کے چوبیس فیصد صرف ان کی تنہاؤں پہ اور باقی معاملات پہ جاتا ہے اب کس قسم کا ہمارا جو ملک ہے بے شک پاکستان گورنمنٹ ایک بہت بڑا ایمپلائیز ہے اس میں پیڈل گورنمنٹ کے دس لاکھ ہیں اور بیس لاکھ سوبوں کے ہیں اچھا بے شک کہ ہم بہت بڑے گورنمنٹ آف پاکستان ایک بہت بڑا ایمپلائیز ہے کیونکہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اس طرح کا فال نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نوکریاں دے سکے اور یہ مجبوری ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو لے کے چلنا پڑتا ہے اس مجبوری کے ایک شخصانہ اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ ریلویز کا کچھ کرنا چاہتے ہیں پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں سیویلیویشن کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں یا اس کو حصوں بخروں میں کم کرنا چاہتے ہیں یا بانٹنا چاہتے ہیں یا آپ سٹیل مل کو اس کو پرائیویٹائز کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ پھر وہاں کی جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ہماری سندھ کی خاص طور پر ان میں ایم کی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ بالکل جھنڈے لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے ووٹ بینکس اور اس لیے وہ کام کرنے ہی نہیں دیتی ہیں جو کہ پاکستان کو کرنا چاہیے یہ تو صرف ایک ذریع ہے جس کو میں بتا رہا ہوں آپ نے اساتذہ کا ذکر کیا ایڈ ہاک جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پرمنٹ کیا جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑ لیکن سب سے پہلے جب تک پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کا پال نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ان لوگوں کو جو کہ چالیس چالیس سال اور پچاس پچاس سال کی عمر میں اپنی گورمنٹ کی ڈیوٹی کو چھوڑ کے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کپانے کا کوئی طریقہ نہیں ملے گا وہ قوم وہ وقت ہوتا ہے جب ان کی اولادیں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہیں شادیوں کا وقت ہوتا ہے یہ وہ مشکلات ہیں اور کبھی ہم اتنی تنخواہ نہیں دیتے کسی کو اپنے نظام کے اندر جس میں کہ وہ اپنا مہینے کے گزارے سے زیادہ کچھ گزارتا ٹھیک ہے شہزاد صاحب درست ہوگی جی افتخار صاحب بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں ایم پر اور خاص طور پر یہ جو پوائنٹ ریز کیا گیا ہے کہ صوبوں کو بھی سوچنا چاہیے آج تو وفاق کی سطح پر ایم ایف کا شاید مطالبہ ہے بات سمپل سی یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو نوکریاں دیں گے اور اس میں ان کی صلاحیت بھی نہیں دیکھیں گے تو یہ تو ساری عمر کیا مسئلہ ہے نا جی پھر ان لوگوں کو آپ گھر بھی دے دیتے ہیں پھر آپ ان کو ان کے ہیلتھ کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں آپ ان کو ان کے اور جو اخراج آتے ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں تو پھر یہ تو ایک بانڈ ہو جاتا ہے تیس پینتی سال کا تو تیس پینتی سال کا بانڈ جو ہے یہ بہت لمبا بانڈ ہے اور پھر اس کے بعد ایسا بتایا گیا کہ ان کے فاتھ ہونے کے بعد ان کی فیملی کو اور فیملی میں اگر ان کی بے وفات ہو جائے اور اس کی بیٹیاں ہوں تو ان کو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کوئی قابل عمل رستہ بنانا چاہیے ساؤت ایشیا میں اوانستان بنگلہ دیش بوٹان انڈیا اور سیڈنکا نے بھی اس سارے معاملے میں دیکھا بھی وہ کیا کر سکتے ہیں ہمیں دیکھنے چاہیے خاص طور پر میں سے فیلک ہے ہم کر پائیں گے یہ ایسا سوال ہے ایسا سوال ہے جواب میں کیا دوں گا میں ایک بازرو کہوں گا کہ جو سیول پینشن ہے ایسیلف رننگ انٹو اے انسسسٹینیبل تیریٹری اف دی پبلک فرنانشفل مینیگر اب اس کا کیا کریں گے کچھ طریقہ کارڈ ہوتا ہے کر لینا کہ اب کچھ لوگوں کو کسی طرح پر ریٹیار ہونا چاہیے کیا لازمی ہمیں تیس تیس سال لوگوں کو رکھنا ہے صلاحیتیں میں دیکھنی چاہیے میرٹ بھی میرٹ ہونا چاہیے کرریاں سیاسی وجہات کے بنا پر جو ہو رہی ہیں جس طرح بھی انہوں نے بتایا پی آئی کی بات کی ریلوے کی بات کی سٹیمل کی بات کی وہاں پر لوگوں کو نکالنا ہی نہ ممکن ہے پینشن کا تو ڈیویٹ بات کی ہے اگر ہم ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ کی پینشن میں تبدیلی کرنے گے تو وہ سڑکوں میں آ جائیں گی میرا خیال ہے ہمیں بار بار ریفارمز پر بارورت ہے آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ